صاحب خانہ میاں محمد طاہر ان کی فرمائش کہ کچھ کلام مجھے نکی انہیں دیئے ہیں اگرچہ وہ کلام ایسا ہے سیف الملوک کہ اکثر پڑھتے ہیں اس کے اشعار بہت جب میں یہاں آیا تھا تو ایک صاحب پڑھ رہے تھے تو میں نے عز کی کہ آپ کی یہ کلام پڑھا گیا کوئی بات نہیں آپ پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں وہ اشعار کچھ اس میں تھے اور ہی ہیں جو پڑھتا ہوں تو ان کی فرمائش پڑھتا ہوں یا دکھئے گا کہ بزرگوں کے کلام ہم اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان کی ارواح پاک ہم پر متوجہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نیک بندوں کی ارواح ہم پر متوجہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتاڑن والا کسے میدان نہ ہر دا اس دا نام جتاڑن والا کسے میدان نہ ہر دا کہ جے میں بیکھا املا والے سبحان اللہ کچھ نہیں میرے پلے جے میں بیکھا رحمت والے تے بلے 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 جے میں بیکھا رحمت والے بلے بلے تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا تے جے ایک قطرہ بخش میں لو تے کم بڑھ جاوے میرا جے ایک قطرہ بخش میں لو کم بڑھ جاوے میرا تے مرشد دا سبحان اللہ دیدار اے باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں سبحان اللہ یہ کہنے والے نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا یہ کہنے والے عارف تھے لوگ کہتے ہیں یہ مرشد کا دیدار جو ہے وہ لکھ کروڑ حج کیسے ہوگئے حج میں کیا ہے جو حج کرتا ہے تو کیا ہے اس کے لیے کہ اس کے گناہ ایسے دل جاتے ہیں جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا جس نے حج کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جو اسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا سبحان اللہ لیکن اس کے بات کی گرنٹی ہے کہ گناہ نہیں کرے گا کوئی گرنٹی ہے کہ گناہ بعد میں نہیں ہوں گے نہیں ہے نا امام شارانی رحمت اللہ تعالی مرشد کے فرائز کا ذکر کرتے ہیں یہ فرائز دوسرے قسم کے ہیں یہ وہ فرائز نہیں ہے جو فرض واجبات جم کرتے ہیں یہ ایک دوسرے فرائز ہیں اس کے ذکر کرتے ہیں کہ مرشد کے تین فرض ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ جب مرید دنیا سے جا رہا ہو جان کنی کا عالم ہو نزا کا عالم ہو تو پیر آئے اور کلمہ پڑھائے سبحان اللہ دوسرا فرض یہ ہے کہ منکر نکیر جب قبر میں آئیں سوالات کریں مَا رَبُّكَا مَا دِنُكَا مَا كُنْتَ تَقُلُ فِي حَقِ حَدَ الرَّجُلُ تو پیر وہاں آئے اور اپنے مرید کو سوالات کے جوابات سکھائے سبحان اللہ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ یاد اکھیگا قیامت کے دن سب کو نامہ عمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ کے سنا ضمن بات نکلی آپ نے شیر پڑھا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کہنے کا حق صرف آلہ حضرت کو اور آلہ حضرت جیسے عاشقوں کو ہے کچھن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا صرف حضور کے لیے سبحان اللہ ہماری زبانوں سے بہت نہیں کیا کیا بکواہ سے نکلتی ہیں تو وہاں تو سنانا پڑے گا وہاں سنانا پڑے گا یہ آلہ حضرت جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور واقعی جو ایسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے سبحان اللہ نام اعمال دیا جائے گا اور جو نیک لوگ ہوں گے نا تو ان کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور جو بدکار ہوں گے نا تو ان کو نام اعمال ملے گا الٹے ہاتھ میں وہ بھی کیسے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ آگے سے نکال کے آگے سے ڈال کے پیچھے سے نکال دا لے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا تو مرشد کا تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے مرید کو بروز قیامت سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دلوائے یہ امام شرعہ نہیں فرماتے ہیں تو سلطان باہو نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ مرشد دا دیدار اے باہو میں نلکھ کر اڑا ہجا ہوں اور میاں محمد بلکش کہتے ہیں کہ میں نبا میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سگل میں لائی صدق جواب اینہ اچھیاں تائیں جنہ نیوی انال نبا سدق جواب اینہ اچھیاں تائیں جنہ نیوی انال نبا اچھاں آخر شرعہ پڑتا ہوں اس کلام کا بہت طویل کلام ہے میں بڑھوں پوری مفلز میں دیکھ جائے اتنا بڑا کلام ہے کہ ایسی کئی مفلز چاہیئے یہ اس کی لیے ایک شرعہ پڑتا ہوں بہت سمجھداروں کے لئے شرعہ اینہاں و کہتے ہیں بکنے سے پہلے کرنا تھا تھوک کے دیکھنا تھا کہ ہے کے نہیں برطن لینے جاتے ہیں برطن پنجاب میں جو گاؤں ہیں پنجاب کے اندر جو مٹی کے برطن لیتے ہیں تو عورتیں کیا کرتی ہیں جیسے آواز سے بات جلتا ہے کہ کیا ہے آواز اگر مضبوط ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں تو اس کی آواز دوسری ہوگی اور تھوڑا بھی اگر ٹوٹا ہوا ہے تو آواز اس کی بدل جائے گی تو مرشید جب پکڑو تو ٹھوک کے پکڑو کہ کیسا ہے اور جب پکڑ لو تو پکڑ لو اگر وہ شریعت کا پابند ہے پکڑ لیا تو پکڑ لیا اور کیسا پکڑا میاں محمد بچ فرماتے ہیں کہ مرشید دواری اتے محکم لائے چوکا